اسلامی شٹیڈیز کے انٹرنس انگزام کو غیر مسلم ہندو نوجوان نے کیا ٹاپ بولے اس نفرت بھرے معاول میں اسلام کو جاننا ضروری پچھلے کئی سالوں میں راجستان کا الور زلہ نفرت اور معابلینچنگ کی خبر کی وجہ سے کافی سرخیوں میں تھا لیکن اب اسی الور سے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے جہاں کے ایک ایک کئی سالہ نوجوان شبھم یادوں نے سینٹر انیورسٹی آف کشمیر سے ایم این اسلامی شٹیڈیز کے انٹرنس اگزام میں ٹاپ رینک حاصل کر دیس میں مثال پیش کر اپنی ایک الگ پہچان بنا لی ہے شبھم دیس کا پہلا غیر کشمیری اور غیر مسلم اسٹوڈنٹ ہے جس نے ایسا کارنامہ انجام دیا شبھم فی الحال دلی انیورسٹی سے ایل ایل بی کی پڑھائی کر رہے ہیں آگے وہ سیویل سرویسز میں جانا چاہتے ہیں شبھم سے جب پوچھا گیا کہ ان کی اسلامی شٹیڈیز پڑھائی کرنے کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ انہیں دنیا بھر میں بڑھتے اسلاموفوبیا یعنی اسلام کے خلاف نفرت کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی اس فیصلے میں شبھم کے دوستوں نے بھی ان کا خوب ساتھ دیا اور شبھم نے آگے یہ بھی بتایا کہ آج کے ماحول میں ایک دوسرے دھرم کو سمجھنا اور تعلیل بیٹھانا بہت ضروری ہے اس لئے انہوں نے اسلامی شٹیڈیز کی پڑھائی کرنے کی خواہشت آئی ہے شبھم کی اس کامیابی کے بعد سنٹر انیورسٹی آف کشمیر کیلیجیس اسٹیڈیز رپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر حمید اللہ مرازی نے انہیں مبارک بات دی اور کہا انہیں کافی خوشی ہے کہ شبھم ایک غیر کشمیری اور غیر مسلم ہونے کے باوجود انٹریس اگزام میں ٹاپ کیا جس طرح آئے دن میڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کو لے کر غلط خبریں اپواہیں اور غلط پروپیگنڈے فائلائے جاتے ہیں اسی وجہ سے لوگ خود اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس لئے ہم سارے لوگوں کا بھی فرض ہے کہ دوسروں تک اسلامی شکچاؤں کو پہنچانے کا کام کریں تاکہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو سکے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں